یہی رکنوں جوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا تمہیں خدا کا واسطہ اگر تندستی نظر آیا کرے سودھ بیاس کی طرف نہیں جانا ہے حرام کے لقموں کی طرف نہیں جانا ہے یہ نبی کا خاندان وطا رہا ہے تجارت کے لیے نکلو سچی نیت لے کے نکلو محنت کرنا تیرا کام ہے رزق میں برکت دینا یہ پروردگار عالم کا کام سبحان اللہ یہ پروردگار عالم کا کام اکثر برا نہ مانئے گا سراسہ ہوا کہہ رہا ہے مولانا مولانا تمہیں کیا بات ہے ہر نیت پہ دس ڈالو سو ملتے میں نے قطعی حرام پہ بیٹھا ہے دس دو سو ملتے ایک مہینے بعد پتا چلا کمپنی بھاگ گئی اتنی لمبی چیویں نکالتے ہیں آنیت ہے کچھ پیٹا ہو جائے ہاں پھر باغا پھر رہا ہے یہ لے گیا وہ لے گیا میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے میری قوم کے نوجوانوں سنو تو شہی آج معاملہ کیا گئے ذرا سی تنگ دستی آ جاتی گئے فاقے ہو جاتے گئے ہم سے برداشت نہیں ہوتا گئے ہم یہ کہتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے فاقے کر رہے گئے اللہ ہم پہ کرم کیوں نہیں کر رہا گئے اوہ یار فاقے ستانے کے لیے نہیں فاقے آزمانوں کے لیے ہوتے گئے بندے کو رب کے قریب کرنے کے لیے ہوتے گئے تنگ دستی بندے کو خدا کے قریب کر دیا کرتی ہے تم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو مسئیبت آئی گئے تو رب کی طرف سے بلاوے کا سگنل آ گیا ہے یہ کیوں نہیں سوچا کرتے ہو اگر فاقے ہو رہے گئے پروردگارِ عالم بلانا چاہتا ہے قریب تم کیا کرتے ہو اگر ہماری قوم کو ذرا سا بھی لالتے دیا جاتا ہے تو کبھی حرام کی فکر نہیں کرتے ہیں سودھ پیاس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں میں تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جیالے مونوں جوانوں میری قوم پاک کو غور سے سننا تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نے رائق پہلی سانس سے لے کر کے آخری سانس تک کا طریقہ دیا ہے امیر بن جاؤ تب کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بھی میرے نبی نے بتائی ہے قریب بن جاؤ تب کیسے زندگی گزارنی ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے تاریخ کا یہ باپ پلٹ کر کے دیکھو جب پتے مکہ میں میرے سرکار آ رکھے گئے جس سواری پہ بیٹھے ہوئے گئے اتنی کردن جھکا رکھی ہے سرکار نے کہ ہوت کی کوہان پہ آقا کسر لگ رہا گئے آس سراسی دولت آ جاتی گئے مارے کھمنٹ کے کپڑوں سے باہر ہو جاتے گئے ہوش کے ناکھنی یا کرو نوجوانوں یہ دولت آنے جانے والی چیز گئے آج میرے پاس گئے کل چلی جائے گی کوئی گارنٹی رکھی گئے کل موت کس حال میں آئے کچھ نہیں پتا گئے اتنانے کی ضرورت لگی گئے یہ وغی مکہ گئے جہاں سے مصطفیٰ کو مجبوراً نکالا گیا گئے یہ وغی سمین ہے جہاں میرے نبی کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے جہاں مصطفیٰ کے غلاموں کو ستایا گیا مصطفیٰ رات و رات سفر کر کے نکلے گئے اسی دشمنوں کے بیٹھ سے چالیس کافروں کے بیٹھ سے نکل کے آقا جا رکھے گئے غور کرنا پیارے اتنے سخت دشمن تھے کہ جان کے پیاسے گئے ان سے نکل کے جا رکھے گئے لیکن جب فتح مکہ ہو رہا گئے وہی سمین کے وہی دشمن ہے وہی آقا کریم کی ذات ہے آت دس ہزار سے زیادہ تقریباً چودہ ہزار تلوارے میرے نبی کے ساتھ چل رکھی گئے آج دشمن کام رہا گئے لوگ کہہ دیا کرتے گئے کہ مسلمان قابض ہوں گے تم مٹا دیں گے سب کو ہم کہتے ہیں ہماری تاریخ رکھی گئے جہاں جہاں ہم نے قبضہ کیا گئے پربادر ہی کیا گئے خدا کی قسم آباد کیا گئے سب سے پہلے تاریخ مکہ کی اپھا کے دیکھو تو سکی آج چودہ ہزار تلوارے میرے نبی کے ساتھ آ رکھی گئے آقا حاکم بھی گئے قاتل بھی گئے آج قابل بھی گئے جس کے چاکے ٹکڑے کرتے بڑے بڑے کانپ رکھے تھے سرداروں کے ماتے پہ پسینہ تھا سب یہ سوچ رکھے تھے آج مار دیے جائیں گے لیکن جب میرے نبی کی زبان کھلی گئے فرمان چاری ہوتا گئے آقا کہتے ہیں بتاؤ تو شکی تم نے میرے غلاموں کے پیروں میں رسیہ بان دی چٹائی میں لپیٹ کر کے دھونی لگائی گئی ان کے جسم پہ کوڑے مارے گئے میرے بلال کا جسم جلایا گیا بتاؤ تو شکی آج کیا امید کرتے ہو تو انہوں نے کہا تھا آپ قریب ابن قریب ہے امید یہ کہ کہ قریب کبھی کرم کے سوا کچھ نہیں کرتا لیکن سب کا آپ رکھے تھے آقا کہتے ہیں جاؤ آج محمد نے تُنہ سب کو آزاد کر ڈالا سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات نارے تکبیر اللہ اللہ زندہ بات زندہ بات یا رسول اللہ صلی اللہ جو ایسا رہے لوگوں کی آپ امیر ہو جاؤں میرے نبی نے وہ بھی دکھا وہ بھی دکھایا اور اعلان کیا اعلان کیا آقا کریم نے نام لے لے کے کہا جو فلاں کی گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے جو فلاں کی گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے جانتے ہو سنیں ذرا آجنا کہتے ہیں وقت آنے ردد کبھی ہمارا بھی دور آئے گا بلتے ہیں آج بچے چھوٹے میرے دور در کے جوان ہونے تھے دوڑا دھڑا کے نہ مارا تو نام نہیں میرے یہ اکثر ہم بولتا ہمارا بھی وقت آئے گا دیکھ لیں گے اسے صبر بھی کر رہا تو یہ کہہ کے کر رہا کل بچے جوان ہوں گے تو پٹک لنگے وہ پھر کہہ رہے ہم تو اللہ کے بیتروں پر آزی ہیں تو آزی کب ہے بھائی تو تو کہہ رہا جب آگا ٹائم دیکھا جائے کبھی دشمن کو مار کے نہیں جیتا جا سکتا دشمن کو بچا کے جیتا جاتا ہے آپ یہ تاریخ پڑھیں نہ اپنے سلام پڑھیں آج کہتے دیکھ رہوں گا کل ٹائم آگا اور جب ٹائم آ جاتا بچے جوان ہو جاتے ہیں تو کالی بھی بکتا اور کہتا وہ بچے چھوٹے تھے آبا آبا گیر گیر کے مارے مارے یہ انسانیت ہے میری نبی بیٹھے جسے معافی چاہیے کہتے ہیں سحابا جو آمان مانگ لیتے تو جو معافی چاہے معاف کر دو جانتے ہو سارے معافی کے چکر ایک بندن سر پہ چادر ڈال کے چادر ڈال کے حضور کی بارگاہ میں آکے بیٹھے اس نے کہا محبوب کیا میں بھی معاف ہو جاؤں گا مجھے بھی بکش دیا جائے گا مجھے بھی بکش دیا جائے گا میرے نبی نے کہا چہرہ تو دکھا اس نے کہا چہرہ بعد میں دکھاؤں گا پہلے وعدہ کرو کیا میرا خون معاف ہوگا کیا نہیں محبوب کہتے ہیں جاہاں ہم نے تجھے معاف کیا اتنا کہا اور جب اس نے اپنے چہرے سے چادر اٹھائی حضور کی ربوت والی آنکھ اسے آنسوں ٹپ ٹپ گرنے لگے میرے نبی نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے میری بیٹی کے بھالا مارا تھا یار تم کہتے ہو ہم معاف نہیں کریں گے میرے نبی اپنی بیٹی کے بھالا مارنے والے کو معاف کر کے بتا رہے کہ طاقتور وہ نہیں جو طاقت ہوتے ہوئے بدلہ لے لے طاقتور وہ ہوتا ہے جو قمزہ ہوتے ہوئے بھی دشمن کو معاف کر کے دکھا دے اور غربت کا دور بھی میرے نبی نبی نکھا تھا غربت کا دور بھی دکھا تھا میرے نبی کی زندگی سب ہی کے لیے سب ہی کے لیے آقے کریم ام الممینین آئشہ صدیقہ کہتی محبوب اشارہ کریں تو فرشت خدمت کے لیے آجا اور رب نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے رکھا آپ کہیں محبوب چوتی ہم سل دیں ہم سل دیں میرے نبی نے کہا نہیں آقا کیوں فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب کوئی میرا امتی بادشاہ بنے اور تخت میں بیٹھے اور وہ یہ کہے کہ میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں تو جوتی اس لیے سل رہا ہوں تاکہ کل جوتیاں گاٹنے والا خیرہ سے سر نہ جھکائے جب بادشاہ نبی کی سنت بتائے تو وہ بھی جوتی سل کے کہے میں بھی مدینے والے کی سنت ادا کر رہا ہوں میرے آقا نے کسی کو محروم نہیں رکھا کسی کو محروم نہیں رکھا ایک ایک لمغہ مصطفیٰ نے زندگی کا سکھائے ایک ایک لمغہ اگر غربت آ جائے تو حرام کی طرف نہ بڑھ تیرا رب تو قادر مطلق ہے یا تو یہ کہہ تیرا رب پہ بھروسہ نہیں اور اگر بھروسہ آگے تو پھر حرام کے لکمے کی طرف کیوں بڑھا یا تو یہ کہہ کہ تیرا رب تجھے دیکھ نہیں رہا اگر تیرا یہ نظریہ خدا دیکھ رہا گئے تو پھر تُو بیاز کی طرف کیوں بڑھا تُو نے شراب کیوں بیچی تُو نے چوئے میں ہاتھ کیوں لگایا حرام کے سکے کی طرف تیرا قدم کیوں بڑھا اگر غربت آ گئی تھی امتحان کی گڑیاں تھی تو تجھے لاوارش تو نہیں چھوڑا گیا میرے نبی نے کہا تھا لو میں تمہیں ایک جنت میں جانے کا کارڈ دیکھے جا رہا ہوں آقاِ کریم نے دو رکات نمازِ حاجت ادا کی فرمایا مسئیبت میں گھر جاؤ فاقے ہو جائیں کام نہ چلے تو ادھر اُدھر ڈھوکرے نہ کھانا مسجد میں آنا مسلح بچھانا دو رکات نمازِ حاجت ادا کرنا پھر ہاتھ اٹھانا کہتے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی رب کو تہی دھونی بھرنے میں دیر نہیں ہو سکتا کریں گے انشاءاللہ حلال کمائی کی کوشش سارے وعدہ کریں انشاءاللہ جب لقمِ حلال کے ہوتے ہیں پھر دل میں ایمان کا نور پھوٹتا ہے جب لقمِ حرام کے ہوتے ہیں پھر انسان سبا ہوتا چلا جاتا پھر باتے دکھتا ہی کچھ نہیں دکھتا ہی کچھ نہیں وہ کدھر چلے ہم کہا جا رہے ہیں خدا کی قسم عارب کی بارگاہ وہ دکھتیں آتی ہیں اللہ والوں کے راستوں میں دکھتیں آتی ہیں نام سنا ہوگا آقا نام سنا ہوگا حبیبِ اجنی حبیبِ اجنی اتنے بڑے بیاز کے بیزنی اتنے بڑے تھے کہ ایک وقت کا کھانا بھی بینہ بیاز کے پیسے کے بنتا ہی نہیں سننے اللہ کرے یہ بات دلوں میں اتر جائے ایک وقت کا کھانا بھی بینہ بیاز کے پیسے کے نہیں بناتے تھے بنتا ہی نہیں ایک دنہ آپ کہیں کسی سے اپنا پیسہ وصول کریں بیوہ عورت بہت غور سے سنے اگر گناہ ہو گئے تو رب نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا کہاں گئے بیاز کا پیسہ لینے کے لئے جب بیاز کا پیسہ لینے گئے نا تو عورت بیوہ دی اس نے کہا حبیب آج کچھ نہیں ہے کچھ دن کی محلت دی کہنے لئے کہ کئی بار آ گیا آج خالی نہیں جاؤں گا کچھ ہے کہ نہیں وہ لوگ سچے تھے ان کے مکان کچھے ہوتے تھے لیکن ایمان کے پکے ہوتے تھے آج جتنا پکا ہی مکان ہو رہا ہے نہ اتنے کچھا ہمارا ایمان ہو رہا ہے انہوں نے کہانا بتانا کچھ ہے گھر میں اس نے کہا حبیب کئی دن سے بچے رو رہے تھے گوشت کے لئے بڑی محنس سے مجھے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا ہے بس وہی ہے کہنے لگے وہی لاکے لئے عورت روئی حبیب بچوں پہ ترز کھا میرے بچوں نے بہت دن کے بعد گوشت کی صورت دیکھی ہے کھانے دے نا گئے زبردستی چھینہ وہ گھر لے کے آئے بیوی نے کہا حبیب کان سے لائے کہا کہ فلاں عورت کے یہاں گئے تھا کچھ نہیں ملا گوشت کا ٹکڑا ہی لے آئے بیوی نے رو کے کہا حبیب در اللہ سے مجھے در لگتا کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے کم سے کم بیوہ پہ تو ترز کیا ہوتا اس کے بچوں کی ہائے نہ لگ جائے حبیب عجمی کی بیوی کہہ رہی ہے اس کے بچوں کی ہائے نہ لگ جائے کہا چھپ کر یہ میرا کام ہے تیرا تو کھانا بنا میں نہانے جا رہا ہوں آپ نہانے کے لئے کہے بیوی نے کھانا بننے رکھا حبیب عجمی نے ہا کے واپس آئے حبیبی سے کہا کھانا بن گیا کہا بھی دیکھتی ہوں جب ہانڈی کا ٹکن کھولا نا تب اس میں گوشت بھی تھا ایک ایک ریزہ ریزہ گوشت کا خون بن چکا تھا ایک ایک ریزہ گوشت کا خون بن گیا تھا تڑپ گئی عورت حبیب میں نے کہا تھا کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے دیکھ آج رب کا عذاب آ گیا گیا گوشت کا خون بن گیا گیا کلیجہ تھک تک ہو گیا حبیب کا اب کیا کیا جائے حبیب وقت ہے توبہ کر لے ابھی گوشت خون بنا گیا ابھی رگوں کا خون تھنڈا نگی ہوا گیا ابھی سانسے چل رہی گیا توبہ کا وقت ہے آ جا حبیب اجمی نے ارادہ کر لیا توبہ کرنے کی نیت سے جا رہے گیا خدا کی قسم دیکھو تو صحیح جب گزر رہے گیا بچوں نے دیکھا حبیب اجمی جا رہے گیا کہتے ہیں بچوں پیچھے ہٹ جاؤ وہ دیکھو اتنا بڑا پاپی آ رہا گیا اگر اس کے پیر کی دھول اڑکے کپڑوں پہ لگ گئی ہم سارے جہنمی ہو جائیں گے جیسی تنا حبیب نے سنا گئے چیخ نکل جاتی ہے میرے مالک میں تو تیرا گناہگار تھا کم سے کم مخلوق میں رسوا نہ کر امرے پروردگار ان بچوں کے آگے زرین نہ کر روتے جا رہے گئے ولی کی بار کا ہمیں گئے سچے دل سے توبہ کی گئے پاپا سارا گئے گئے اب وقی بچے دیکھ کے کہہ رہے گئے ہٹ جاؤ وہ دیکھو حبیب آ رہا گئے اب چہنمی نہیں ہے اس کا چہرہ بتا رہا گئے یہ جنتی ہو گیا گئے اب پھر راستہ چھوڑ دو ایک رکا کیوں کہ پہلے اس لیے راستے سے ہٹیتے کہیں اس کی خاک ہم پہ نہ پڑ جائے اب اس لیے ہٹ رہ گئے گئے کہیں ہماری خاک ہم پہ نہ پڑ جائے اللہ وقت پر حبیب گھر آئے گئے اب اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے گئے کئی دن کے فاقے ہو گئے ایک دن بیوی نے کہا تھا میرے سرطاعت دیکھو تو شکی اب کیا کرنا کہ اب کوئی روزی گھر میں لگی گئے پچوں کے فاقے دیکھے نہیں جاتے گئے حبیب کچھ تو کرو تاکہ پچوں کو لقمے مل سکے حبیب کہتے گئے میری شریح کے حیات اے میری زوجہ کیا کر سکتا ہوں میں میرا پجنس کا کام تھا آج تک کوئی کام کرنے کی عادت نہیں پڑی کہتی منڈی چلے جاؤ کتنا تو کرلا ہوگے کم سے کم بچیوں کا پیٹ بھر جائے حبیب کہتے گئے ٹھیک ہے کل منڈی جاؤں گا اگلے دن بیوی نے تھیلا لیا شوہر کے ہاتھ میں دیا کہا جاؤ میرے سرطاعت شام کو آنا تو اس میں راشن لے کے آ جانا اللہ وقت پر حبیب چلے گئے جیسی بغل میں تھیلا دبایا گئے منڈی کی طرف جا رکھے گئے بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے نقمہ نہیں لے کے آنا آگئے حبیب ایجبی نے روتے ہوئے بیوی کو دیکھا چل دیئے منڈی کی طرف منڈی میں آکے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ساگیب اب تو دور چلاک لوگوں کا ہے ہوشیار لوگوں کا ہے اب تو پڑے پڑے اکرمند لوگ پیدا ہو رہے ہیں کوئی کسی کی مدد کرنے تیار نہیں ہے ہم تو منڈی بھی جاتے ہیں تو طاقتور مزدور لے کے آتے ہیں تاکہ سو روپے لیں ایک سو پیس کی انٹیں اٹھا کے ڈالیں دو سو روپے لیں چار سو کا کام کریں اور تمہیں خدا کا واسطہ ہمیشہ جیت جانا جیت نہیں ہوتی ہے کبھی ہار جانا بھی جیت ہوتی ہے ہمیشہ فائدے کے سودے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں کبھی کھاٹے کے سودے کرنیا کرو خدا کی قسم جب تم رب کی رضا کے لیے کھاٹے کا سودا کرو گے مدینہ والا بھی راضی ہو جائے دا کعبے والا بھی راضی ہو جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد سلامت جندہ آباد یار اللہ اکبر یار سلاللہ سوچو ہے نا سارے لوگوں اللہ آپ کو سلامت رکھیں میرے بھائی سنیں ذرا منڈی بھی جاتے ہیں تو ہم تو ساقدر بندہ دونوں کی دیکھ سلے کتنی ٹوٹہ لے خزالہ کتنا گردہ کتنے کھوز لے کمزور کو کوئی لاتے ہیں او یار کبھی رب کی رضا کے لیے کبھی کمزور کو بھی لائے منڈی میں جا کے کھڑے ہوگی منڈی میں سنے بہت بہت سو منڈی میں جا کے کھڑے ہوئے سم نے دیکھو سفید بال ہے یہ کیا کام کرے گا چھوڑ دیو چھوڑ دیو جب آدھا دن چڑھنے لگانا اور جب دیکھا کوئی لے کے جانے تھے یار نہیں خود آپ کہنے لگے یار مجھے لے چلو مجھے لے چلو آدھے پیسے دے دے مجھے لے چلو کام آدھے پیسے لے لے خدا کی قسم بچوں کی بھو بھو باپ کو کہاں لے آتا ہے میں بات موجوانوں آپ سے کہوں باپ ہر طوفان سے لڑ جائے گا ہر مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے لیکن باپ بھو کے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا میں کبھی فلسطین کی تشویر دیکھتا ہوں نہ رو نہ باپس میں کہتا ہوں ہمارے بچے کی پسند کا کھانا نہ ملے تو ہمارے چہرے اتر جاتے ہیں فلسطین والوں تمہارے ایمان کو سلام تمہارے حوصلے اور جلرت کو سلام تمہارے بچے کے مہینے سے فاقع ہیں اور کسی بغیرت عرب کو غیرت نہیں چڑھ رہی ہے دل دکھتا ہے اور ان کے خلیرے مصیرے بھائی بھارت میں چیخ کے کہتے ہیں عرب والوں کو برا مت کاؤ سعودیہ والوں کو برا مت کاؤ غیرت نہیں آتی ہے جب تمہارے سعودی خالوں ایاشی میں ٹوبے ہوتے ہیں فلسطین کے بچے پانی کو درستے ہیں تم سعودیہ کے اندر شراب فری بھاٹ رہے ہو تمہیں خیرت کو نگی آتی ہے فلسطین میں مصطفیٰ جانِ رحمت کی شمت کی شہزادیاں ایک وقت کے پانی کو درست رہی ہیں اور تمہیں یاشی کے پانی میں ٹوبے ہوئے ہو کس کی حمایت کی بات کرتے ہو خدا کی قسم تمہارے آگے کے کھانے کتے تک نہ کھائیں وہ دیکھ نبی کی امت کی بھوکی شہزادیاں روٹی کے لیے تراب رکھی گئے ہیں تم کسی اپنا کہہ رکھے ہو وہ یارہ کر قیرت ہوتی مصطفیٰ والے گھوتے آؤ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا بس اتنا بتانا چاہتا ہو ان سعودی پدماسوں نے شراب کے اڈے کھولے فلسطین نہیں دیکھا ایاشی کے اڈے کھولے فلسطین نہیں دیکھا سنیمہ آل چالو کیا فلسطین نہیں دیکھا انہوں نے شورون کھولے ایسے جس میں عورتیں ننگی جاتی ہیں سعودی اپنا کے پدماسوں نے فلسطین کے غریب نہیں دیکھے دل دکتا کے ہمارا خدا کی قسم آج اگر سعودی میں عمر فاروق عاظم ہوتے کسی میں جوزت نہیں تھی فلسطین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ فلسطین نارے رسالہ فلسطین جاتی کے مسلمان جند آباد فارت کے مسلمان نارے تکبیر اللہ اکبر سبان اللہ سبان اللہ جب ہماری بابری مسجد کا بل پاس ہوتا تو کہتے ہیں اس میں پہلی نماز پڑھانے کعبے کا امام آئے گا لا تمہارتے ہیں ہم ایسے امام کو لا تمہارتے ہیں ہم بھارت کے غریب مسجد کی چھوٹی محلے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے لیکن کسی حرام خور کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جن پیغامِ آلہ حضرت پیغامِ تاجی شریعہ مذہبِ اسلام قانونِ اسلام کیا دل نہیں تڑپتے تمہارے وہ فلسطین کی بچی نے ایک بہت اٹھایا ہوا تھا اور اس میں لکھا تھا اگر میں مروں گی اور اپنے رب سے ملوں گی نا تو سب سے پہلے کھانا مانگوں گی پیٹ بھر کے کھا کے سونے والو یاشیوں میں تولت لگانے والو غیرت کیوں نہیں آتی تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی اور بحث یہاں کرتے ہو کہ اگر وہ حق پہ نہ ہوتے تو ان کا تسلط کیوں ہوتا شرم نہیں آتی ہے اگر تسلط سے حق ثابت ہوتا تو ایک تن تین سو ساٹھ پود رکھے ہوئے تھے کعبے میں کیا بوتوالے حق پہ تھے سرم نہیں آتی ہے یار ایک پوتل پانی بھیج دیا ہوتا تو ملے کم سے کم تو کلیجہ ٹھنڈا تو ہوتا کہ کم سے کم ان مسلم حکمرانوں کو غیرت تو آئی شرم آنی چاہیے غیرت آنے چاہیے مرنا ہے سبی کو سبی کو مرنا ہے بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس کچھ نہیں یہ کرنے کے لیے ہم اتنا کر سکتے ہیں مسلو پہ ہاتھ اٹھا کے رفز دعا کر سکتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا میں ایک جمعان کے ساتھ کہہ رہا ہندوستان کا ایک بھی سنی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کی زبان سے آج تک فلسطین کے لیے دعایاں لفظ نہ نکلاو کاش کچھ تو ہوتا کچھ تو ہوتا کچھ تو ہوتا وہ بھائی اللہ آپ کو سلامتے ہیں یاد رکھ بڑی سخت چیز بڑی سخت چیز وہ کسی گھر میں پاکا تھا اللہ تلالہ دیکھتر کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں ہم اترا کے دکھاتے ہیں لوگوں کو اترا کے دکھاتے ہیں اللہ تمہیں اچھا کھلائے نا تو کبھی پڑو اس میں بھی جھانکے دیکھو اگر اس کے آنگن سے چولا نہ اٹھواں نہ اٹھے نا تو سمجھ لے اس کے گھر تازہ کھانا نہیں بنا ہے تازہ کھانا نہیں بنا ہے جا بیٹھنے کے بہانے سے جا اندازہ ہو جاتا ہے چہرے اترے لگے نہ تو ہاتھ پکڑ کہنا یار آج میرا جی چاہتا ہے تو میرے ساتھ کھانا کھا لے اُس اِلَا اپنے دسترخان پہ بیٹھا اور بیٹھانے کے بعد پھر حضور کی سنت ادا کر خدا کی قسم پھر دیکھ تیرے ایک ایک لقمے میں اللہ تیرے لیے جنت کے راستے کتنے آسان فرماتے ہیں زندہ و نارے تکبیر نارے رسالت اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ بٹے آسان بھائی بٹے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں مدہ خیرولانا ہو ناشرِ مسلقِ عالی حضرت شاعرِ مسلقِ عالی حضرت قدرتِ عصد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ داماز اللہ بلالی کی آمد آمد ہو چکی ماشاءاللہ جو آپریشن میں گھنٹوں میں کرتا ہوں وہ آپریشن عصد بھائی منٹوں میں کر دیتے ہیں ہماری گھنٹوں کی باتیں یہ منٹوں میں لپیٹ کے چھٹی کر دیتے ہیں اللہ عصد بھائی کی عمر میں بے پناہ برکتے آدھا فرمائے اور یوں ہی مسلقِ عالی حضرت کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق آدھا فرمائے عصد بھائی کے آنے کا مطلب ہے کہ میرے جانے کا وقت آگے ہیں عزوان بھائی بھی آئے ماشاءاللہ ابھی نہیں آپ کا سلام آپ پر بھائی جو ہے نا سارے لوگ تو بھوک بڑی چیز وہ اسی گھر میں پاکا ہوا کئی دن کی فاقہ کشی کے بعد اتفاق سے نا والد کا انتقال ہوگا جب والد کا انتقال ہوانا تو پھر محلے والوں نے بھاتی کی روٹی ہوتی ہے نا جو میت کی گھر جاتی ہے اس کو کیا بہتے ہیں در میت کی روٹی سمجھیں میت کی روٹی بھیجی گھر والوں نے اس دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا پھر کئی دن کے بعد بچے نے پھر کہا امی اب ہمارے گھر میں میت کب ہوگی موما نے کب بیٹی بات کیا ہے اس نے کہا اس دن پیٹ بھر کے کھانا ملا تھا جب اببہ کا انتقال ہو رہا تھا اب پھر کوئی جائے گا تو شاید پھر تب ہی پیٹ بھر کے کھانا نمی گا اوہ یار خیال رکھا کریں خیال رکھا کریں اس وقت سب سے بڑا صدقہ جو ہے نا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ہے بھوکوں کو کھانا آج سب رو رہے ہیں برکت نہیں ہے برکت تو تھی اور ہے ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں دلوں میں جگہ نہیں گئے کیا دور نہیں بدل گئے پہلے مہمان آتا تھا تب لوگ کھانا کھاتے تھے آج چلا جاتا ہے تب لوگ کھانا کھاتے بدل نہیں گئے طریقے پہلے آگے کی روٹی کتوں کو اٹھا کے ڈالتے تھے آج پہلے کتہ مار کے بغاتے پھر کھانے بیٹھتے پہلے کے بزرگ کتنے اچھے تھے ٹوٹے پوٹے دانے رکھتے تھے تپیر میں صبح میں پرندوں کو ڈالتے تھے وہ کھاتے تھے پھر کہتے تھے شکرِ رب کے مہمان کھا کے چلے گئے آج ہے یہ ہوتا ہے آج ہے یہ گنجائی نہیں نا آج تو میرا بس چلے تمہیں چھین کے کھانو یہ کنڈیشن ہمانی خدا بتلے اپنے آپ کو تو بچوں کی بھوک ابھی بے عجمی کو لے گئی منڈی کسی نے نہیں لیا کہنے لگے یار لے چلاتے دے دیں کہا بابا یہ تیری عمر آرام کی ہے کام کی نہیں ہے وہ بھائی وہ کہتے ہیں گیان دینا گیان دینا ایک دم شروع کر دیتا ہے کوئی چار دن کا لونڈہ ہی کیوں نہ ہو کیا وہ نہیں جانتا کہ میری کمارا جھگ گئی ہے مجھے آرام کرنا چاہیے تم بتاؤ کہ کئی عمر کام کی نہیں ہے وہ بھائی اگر جھکی عمر میں بھی کوئی آیا منڈی تو سوچ مجبوری لے آئی ہے مجبوری لے آئی ہے ہم تو بڑی جلدی میں رہتے ہیں مجبوری لے رکشہ جب سیکھت نہیں چلیے میں آپ کو بڑی جاتے ہیں چوک سیکھت نہیں چلیے میں آپ کو بڑی جاتی ہیں یہ لوگ لے کیا ہے اللہ نے جنہیں جائش دی لیکن آج بھی بہت غریب لوگ پیر والا رکشہ لے کے دیتا ہے دیکھا ہوگا تم نے نا کانپور لکنو پیر والا رکشہ تو ہم لوگ کہہ کرتے ہیں بھی جلدی جانا تو رکشے والے کو ہم نے نظرانداز کیا اور ٹک ٹک میں میکھے گئے تو بھائی پانچ منٹ دیری سے تو پہنچیں گا نا یہ دس روپے اس رکشے والے کے ساتھ بیٹھ کے دیتے ہیں ہو سکتا یہ بھی بچوں سے راشنگ کا وعدہ کر کے آیا ہوں کتنے سائیکل رکشے والے خالی لوٹ جاتے ہیں لیکن وقت بچانے کے چکر میں ہم کسی غریب پہ دیں یہ چھوٹے چھوٹے کام لگتے ہیں نا یہ بڑے بڑے کام آ جائے گا بڑا کام نکالے گا حبیبِ عجبی منڈی میں کھڑے کوئی لے کے جانے والا نہیں عمر چک گئی ہے یار تیری عمر تو نہیں ہے نا کام کرنے کے سورج دیکھا چڑھایا خیال آئے اب تو کوئی لے کے نہیں جائے گا تھیلے کو دیکھا بیوی نے دیا تھا راشنہ لے کے آنے چھوٹا لیا پڑا لیا گھر نہیں جا سکتا بچے انتظار میں کہاں جائیں گا مسجد میں گئے اور جا کے وضو کیا اتنا روئے اتنا روئے کہ چہرہ دھر دادہ دھر مالک مجھے کسی نے کام کے لائق نہیں سمجھا ہم میں بوڑا ہو گئے تھے ہم میں تیری بھی کیا عبادت کروں پیر بھی کانپ دے ہوت بھی ساتھ نہیں دے تھے بزند بدل لڑ کھڑاتا مالک جو بھی ہیں میں تیری گھر کی نوکری کروں گا جھاڑو لگانے لگ گئے شام تک جھاڑو لگا تیرے اے اللہ اتنا دے دے میرے بچوں کا گزارہ ہو جائے شام تک جھاڑو لگائی اندھیرہ ہوا گھر کی طرف چل دیئے دور سے کھڑے ہو کے دیکھا بچے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں بچوں کو سوتا ہوا دیکھا دیوارے نیچی تھی گھر کے دروازے پہ گئے بیوی کھڑی تھی ہاتھ پکڑا سرتاج کا اندر لائی ہے خدا کی قسم وہ کیسی لائق بیویاں تھی کیسی جنتین عورتیں تھی یہ نہیں کہا تھا نکم میں خالی آ گیا گیا کچھ نے کہ کیوں نہیں آیا میرا سوٹ کہاں سے آئے گا چوڑی کہاں سے آئے گی شوہر کا چہرہ اترا ہوا دیکھا ہاتھ پکڑا لے آئی لگتا ہے تھک گئے ہو پیر دھولائے بزو کر آیا جو چیز پاری ہوئے نماز ہواں سے لیٹ گئے بستر پہ لیٹنے کے بعد بیوی نے سر میں تیل ڈالا مالش کرنے لگی کہتی سرتاج بتاؤنا آج کام پر گئے تھے کیا ہوا کہاں بیوی میں گیا تھا نا کام پر کہاں کچھ لے کے نہیں آئے کہاں کام تو کیا ہے لیکن ملا کچھ نہیں کہاں کیوں نہیں ملا کہاں میں نے مالک نے مجھے دیا نہیں میں نے اس سے مانگا نہیں کہاں کہ پھر مانگ لیتے بتا دیتے نا کہ میرے بچے بھوکے گئے کہتے میرا مالک اتنا بڑا گئے اس سے ایک دن کی نوکری مانگ کے ہوئے غیر اتا رہی تھی بیوی یہ کہتی کبھی بات نہ کی گئے کل جاؤ گے کہاں ہاں کل پھر جاؤں گا کہ پھر کل مانگ لینا کہتے ہمت کروں گا آئے گا پھر مسجد میں آ کر کے جھاڑو لگائی صفائی کی گئے سزدے کر رہے گئے شام تک پھر عبادت میں رکے رہے شام کو جانے کا وقت ہوا گئے پھر اٹھایا تھیلا پھر وغل میں دوایا واپس آ جا رہے گئے ہیں پھر گھر کے دروازے پھر پھر بیوی نے استقبال کیا خالی ہاتھ آئے کہتے شریع کے حیات بتا تو شریع بچے کیا کھا کے سو گئے ہیں کہتی میرے سرطاج ہمارے گھر میں اگر سے رزق نہیں دانہ نہیں تھا کوئی چاوہ لاتا نہیں تھا لیکن رب کی تی ہوئی نعمت پانی تو موجود تھا میں نے بچوں کو بسم اللہ پڑھ کے پانی پلایا بچے پی کے سو گئے ہیں کہتی میرے سرطاج آج کیا ہوا ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے تو جاؤ اپنے مالک سے میرا نام لے کے کہہ دینا کہ میری بیوی نے آتے آتے کہہ دیا تھا تین دن کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں ایک دن کی نوکری دے دے تاکہ بچوں کو ایک وقت کا کھانا مل جائے اب جو گھر سے چلے کر روتے ہوئے ہیں بے قراری کا عالم کے تڑپتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں مسلح بچھایا کر روتے جا رکے ہیں شام ہو گئی کر روتے روتے کہتے ہیں میرے پروردگار آج تین دن ہو گئے ہیں میری بیوی نے آتے آتے کہا تھا میرا نام لے کے کہہ دینا اے میرے پروردگار کیسے کیسے میں نے دو دن بیوی کو سمال آگئے اگر کوئی غلط چملہ اس کی زبان سے نکل گیا میرے پروردگار پرداشت نہیں ہوگا اس لیے کہ میں تجھ سے پیار کر رہا ہوں اللہ اگر وقت پر روتے جا رکے گئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آج انتظام کر دے آج خالی نہ بھیجنا کہتے ہیں آج چھتیسرا دن تھا بیوی کا چیلنج تھا ادھر بے خودی تھی میں نے خالی تھیلے کو دیکھا میں نے سمجھا خالی تھیلہ لے کے جاؤں گا پچوں کو کیا دکھاؤں گا کہتے ہیں میں نے مٹی بھری تھیلے میں تاکہ خالی نہ لگے کہتے ہیں اسے لٹکا کے چلا میں نے بے خودی میں چلا قدموں کا پتہ نہیں کدھر جا رہے گئے ہیں میں چلتے چلتے دروازے پہ آیا میں دور سے ہر دن کی طرح دیکھنے لگا میں کیا دیکھتا ہوں میرے گھر کے چولے سے دھوئے اٹھ رہے گئے ہیں میں نے آنکھیں مسل کے دیکھا یہ گھر میرا گئے کہ کسی اور کا گئے جب دیکھا تو گھر میرا گئی تھا میں نے قریب جا کے دیکھا تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی پھر میں نے سوچا بے خودی میں کسی اور کے گھر تو نہیں آ گیا میرے گھر کھانے کا کیا کام کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا پی بی دروازے پہ کھڑی تھی میں نے دروازے پہ دستر دی ہر دن کی طرح دروازہ کھولا اس نے پھر ہاتھ پکڑا گئے اور دیکھ کے مسکرانے لگ جاتی گئے میں نے کہا بات کیا گئے اس نے کہاو تو دیکھو کہا جب میں گھر میں گیا ایک نہیں دو دو چولے جن رکھے گئے ترہ ترہ کے پکوان بن رکھے گئے میں نے کہا شریح کے حیات پتا تو شکری یہ کدر سے آ گیا گئے اس نے کہا تمہارا مالک بڑا اچھا ہے کہا کیا ہوا کہ جس کے یہاں نوکری کرتے ہو یہ سب اسی نے پھیج دیا گئے کہا صرف یقین اقیق ہے ذرا اندر تو چلیں جب اندر جا کے دیکھتے ہیں نعمتوں کے دھیر لگے ہوئے گئے کہتے ہیں کس نے بھیجا گئے کہا تمہارے مالک نے سمجھ جاتے گئے کہتے ہیں بتا تو سکی صرف کھانے کے لیے بھیجا گئے یا کوئی پیغام بھی بھیجا گئے بی بھی کہتی جو آیا تھا ایک بات کہکے گیا گئے کہا کونسی بات کہا اس نے یہ کہا تھا اپنے شوگر سے کہہ دینا تم مزدوری میں کمی نہ کر ہم تجھے حسن کو دینے میں کمی نہیں کر سکتے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی صاحل ہی نہیں رات دکھنا ہے کسے رہ رہے منزل ہی نہیں اوہ بھائی تو اپنے رب کو آواز دے کے تو دے خدا کی قسم وہ اتنا دے گا کہ تیری نسلوں کے گزارے ہو جائیں نسلوں کے گزارے ہو جائیں کدھر چل رہے ہیں حرام کے لکھ میں آج تک کوئی شرابی آباد ہوا ہو تو بتاؤ آج تک کوئی جوہ کھیلنے والا آباد ہوا ہو تو بتاؤ آج تک کوئی سٹا لگانے والا آباد ہوا ہو تو بتاؤ آج تجھے کتنی حضور کے در کے فقیر دکھاؤ جنہوں نے پادشاہوں پہ حکومت دی دوکٹر اقبال کی عباد یاد رکھنا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو لوہو سارے نہیں بول رہے تک گئے کہ میں ختم کرلوں ذرا کہہ دیں ہا رسول اللہ بچیں گے نہ حرام سے انشاءاللہ نہیں جائیں گے ہمارا رب زندہ ہے ہمارا رب زندہ ہے وہ قادر ہے وہ دیکھتا بھی یہ سنتا بھی یہ اور دیتا بھی ہم عقید مضبوط رکھیں اور اس سے مانگیں وہ بھائی یاد رکھئے ریزلٹ آنے کے بعد انعام دیا جاتا ہے صبر کریں آپ اور اس کا ریزلٹ آئے گا پھر اللہ اس کا انعام اتا کرے گا لوگ کہتے ہیں وہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے اللہ ساتھ تھا تو شہید کی ہوئے میں نے کہا جانتا نہیں بینہ امتحان کے اتنی آسانی سے بلندیاں تو نہیں ملتی حسین تھے امتحان آیا کربلا میں انہوں نے صبر کر کے دکھائے آخری سانس تک رب کا شکر ادا کیا اور پھر جو رب نے انعام دیا نا خدا کی قسم قیامت تک یہی نعرے لگیں گے تیری نسل پاک میں ہے تو ہے این نور تیرا سب گھر آنا نور کا تو مشکلیں آتی ہیں آئیں کسی پہ نیک راستہ اختیار کرنے کے بعد مشکل ہیں تو ہمت نہیں دھوڑ لیں مشکلیں آتی اس لیے تاکہ بندے کو رب کے قریب کریں الجنے آتی ہیں کتنے لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں تو کیا ہم نے اس لیے چھوڑا حسین بھائی نے یہ لائن چھوڑی جس کا جوچی میں آیا بکا لیکن فرق کیوں نہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہم تو یہی کہتے رہے ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے حاشدی بندہ کے تنہا شاہا تم پہ کروڑو دلو ہمارا تو یہی شیفہ کوئی فکر نہیں اللہ سمائے دکھو رب کو منا وہ دیتا ہے حضرت عبداللہ چلے یاد ہے نبا یاد ہے نبا حضرت عبداللہ شریک ایاد پردیش جا رہا ہے ہمارے تیسرہ ممبر آنے والا ہیں کچھ کردہ چلے بی بی نے کہا سر تاج جا رہے نا کب آؤں گا کا دل تھوڑا نہ کرے ساتھ آئیں سندگی بر محبت سے رہیں گے تمہارے ہاتھ کی پکی روٹی کھائیں گے سارے وعدے کر کے آپ گئے لیکن مشیعت کو کچھ اور ہی منظور تھا مدینہ شریف چلے گئے اپنے نبی یاد طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کا انتقاب ہو گئی گھر لائے میں اب تفصیل سے ادھر نہیں جانا چاہتا حضرت عبداللہ کہیں وصال ہو گئے سیدہ آمینہ تنہا رہ گئے تین مہینے کا عرصہ گزرا تین مہینے حضور ماں کے شکم میں آیا فرماتی جب چوتھا مہینہ آیا میں تو اپنے عبداللہ کے غم میں روتی رہتی دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا میں ایک بات کہوں نا میری بہنے سنے میری ماں بھی سنے میری بیٹیاں بھی سنے کان کو ان کے سنے یہ جو ایک ریل لائک ہے نا ریل لائک ہے جسے ہم ناٹک کہتے ہیں ڈرامی سیریل کے انتظار میں بیٹی رہتی ہے امہ کیوں پریشان ہے سیریل آگا نا ساز بہو والا وہ دیکھتی ہے میری تے ایسے سیریل سرے سوا کرتی ہیں غرق کرتی زندگیان سیریل دیکھنا وہ آ رہا ہے ساز بہو وہ چلے آ وہ ناٹک دیکھتی ہے اسے کہہ دو قرآن پڑا تو کہتی ہے ٹپتا نہیں اتنا موٹا چشمہ لگا کے اسے قرآن نہیں دکھتا اور دور بیٹھ کے بیٹھے دورے گھر کی صدر بن کے بیٹھے ٹی وی کے آگے صحیح جا رہا ہوں صدر صحیح بات تو یہ دو تین گھنٹے کا سیریل ہمیں زندگی سینہ سکھائے میری بہن ان سیریلوں نے نہ گھر تباہ کر دیا کیسے یہ جو اس میں وہ چلائے نا کیا بولتے ہیں ہمیں جو سفیر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں بوائی فرینڈ فرینڈ اس لفظے فرینڈ نے بیڑا غرط کر دیا گاؤں کا کوئی بھی آ رہا ہے وہ کہہ رہی ہے میرا فرینڈ تھا گھر کے گھر تباہ ہو گئے اور جب شوہاں نراض تو پھر جھولی پلا کے گھر یا لگ رہے لوٹ کے نہ آبے تو بیڑا 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 ب